قادیانیت کے فتنے کو کوئی گزند نہیں پہنچا ہے ان کے غیر مسلم قرار دیے جانے سے وہ فتنہ جوں کا تو پنپ رہا ہے جوں کا تو پھیل رہا ہے جوں کا تو وہ اپنے سرطان کی جڑے پھیلا رہا ہے ہمارے معاشرے میں اور ویسے یہ کہ عالمی سطح پر انہیں بڑی سرپرستی حاصل ہو گئی ہے پوری دنیا جو ہے مغربی دنیا وہ ان کی سرپرستی کر رہی ہے لیکن یہ کہ اندرون ملک بھی اس فتنے کا قلعہ قبعہ اگر ہو سکتا تھا تو صرف اس وقت جبکہ اس فیصلے کا جو قانونی اور منطقی تقاضہ ہے وہ بھی پورا کیا جاتا اور وہ یہ کہ مرتد کو قتل کی سزا دی جاتا ہے اسلام میں مرتد کی سزا قتل ہے حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں کیوں قتال کیا گیا اور جتنے بھی لوگوں نے نبوت کے دعوے کیا انہیں کیوں قتل کیا گیا ہمیشہ اسلام کی تاریخ میں لہذا مرتدین کی سزا سزائے قتل جب تک نافذ نہیں ہوگی اس فتنے کو کوئی گزن نہیں پہنچے گا بلکہ وہ تو اپنے آپ کو مظلوم شمجھتے ہیں مظلوم کیسے سے پیش کرتے ہیں اس میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ جس روز میں یہ فیصلہ ہوا نیکلئر ہو جاتا تھا اب تک کہ جو قادیانی ہیں آج کے اس تاریخ سے فیصلے سے پہلے پہلے وہ تو عقلیت قرار پائیں گے انہیں قتل نہیں کیا جائے گا لیکن اس فیصلے کے نفاظ کے بعد جو شخص بھی قادیانیت اختیار کرے گا اس پر قتل مرتد کی صدا اس کی حق جاری کی جائے گا جب تک یہ نہیں ہوگا اس فتنے کا استیسال تو بہت دور کی بات ہے اس کو کوئی گزن میں نہیں پہنچ سکتا بات ہے